ملک بھر میں سردی کی شدید لہرس کردو میں پارہ منفی اٹھارہ تک گر گیا اسٹو میں منفی بارہ گوفرس میں منفی نوہ برگ روڈ میں منفی آٹھ سندھ اور پنجاگ کی میدانی لاکھوں کو دھند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اسلامباد میں بھی دھند کا راج ہدینے کا بہتر ہونے پر اسلامباد لاہور موٹر وے کھول دی گئی پروازوں اور ٹریڈوں کا شیڈول متحصد یخبستہ موسم میں گیس کا بہران گھروں کے چولے ٹھنٹے پنجاب اور خیبر پکتنخواہ میں سی اینجی سٹیشنز بند آل پاکستان سی اینجی اسوسییشن کا صبر جواب دے گیا استجاج کا اعلان سوئیس ایڈرن کے دفتر کا گھراؤ کی بھی دھمکی سی اینجی سٹیکٹر کو بند کر دیئے انہوں نے اور اس کو بند کرنے سے ہمارا کاروبار انتہائی زیادہ تباہ ہو گیا ہے لوگوں کی بے روزگاری کا خچہ ہے ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے فوری طور پر سی اینجی کھولیں اور اگر انہوں نے نہ کھولیں تو ہم مجبور ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم نومان میں مسئلہ ہے ہم نے پہلے چھوڑا اعتجاج کی ہے مجبوراں جو ہے ہم اپنے سارے سٹاف کے ساتھ لے گے پھر وزیراعلا ہاؤس میں ایس ایس جی سی کے دفتر کے باہر بیٹھ جائیں گے پھر ہمیں مجبوراں قانون کو ہاتھ میں لینے پڑے گا تو پھر جو ہے نراز کی امید فاقی وزیر طوانائی عمر ایوب نے سندھ میں گیس برانک حضر مدار سبائی حکومت کو قرار دے دیا کہتے ہیں سندھ حکومت نے آرٹیکل 158 کے تحت الین جی درامت سے انکار کیا وزیر طوانائی سندھ امجاز سیخ نے عمر ایوب کا دعویٰ مسترد کر دیا کراچی کے عوام کے لیے بری خبر بجلی ایک روپے چالیس پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی اکیس ماہ میں اٹھارہ عرب روپے نکلوائے جائیں گے گیس مہنگی بجلی مہنگی مجیشت بیٹھ گئی وزیراعظم کے سامنے تاجر پھٹ پڑے کہا گیس بہران سے انڈسٹریز بند ہو گئی ہے پی آر کا ربیہ تاجر دشمن ہے معاشی ٹیم کوئی کام نہیں کر سکتی آج ہماری آرڈننس رکل آئی ہے اور نیپ کو بزنس کمیونٹی کو کوئی ہم نے آرڈننس کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو آئیسولیٹ کر دیا ہے نیپ سے یا مجھے پتا ہے میرے کئی دوست بھی بیٹھے ہوئے جن کو کافی خوشی ہوگی سن کے کیونکہ ان کے اوپر بھی نیپ کی کیسز چل رہے تھے دوزار تئیس تک میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گا کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا تھا یہ سویڈن کی اکانومی تو نہیں ہمیں ملی تھی ہمیں تو وہ اکانومی ملی تھی جو چھوڑ کے گئے ہیں تو ہم بار بار لوگوں کو اس لیے بتائیں گے کہ پھر کمپیر تو آپ کریں کسی سے ہم نے بزنس کمیونٹی کو نیپ سے آزاد کر دیا میرے یہاں بیٹھے دوستوں پر نیپ کے مقدمات تھے دوہزار تئیس تک عوام کو بھولنے نہیں دوں گا کہ کیسا پاکستان ملا تھا ہمیں سویڈن کی اکانومی نہیں ملی تھی وزیر آسن کوئی کراچی میں تقریب سے خطاب نیپ کا سرکاری افسروں پر ہاتھ ڈالنا مشکل نہیں ناممکن ہو گیا اکابینہ کی منظوری کے بعد صدر عارف علوی نے آرڈینس پر دستخط کر دیئے فوری نافذ العمل بھی ہو گیا وزیراعظم ممران خان کے راچی سے پشاور پہنچ گئے آج صبائی کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے خیبر پختنخواہ کی ترقیاتی منصوبوں اور صبائی بزرقی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا مدینہ کی سیاست سے مدینہ کی ریاست نہیں بن سکتا صرف ایک سال میں دس لاکھ لوگ پہ روزگار ہوئے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ پہ روزگار ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چور ہے ڈاکو ہے لٹے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عوام کے پاس روزگار ہے ہماری طرف مت دیکھو نیا پاکستان کے نام پہ سیاسی یتیموں کا آج ہے یہ ایکسپیرمنٹ فیل ہو چکی ہے آئینی بہران ہے معاشی بہران ہے پھٹو ہے زیاد تھا شہید بی بی ہے مشرف تھا کوفے کی سیاست سے مدینہ کی ریاست نہیں بن سکتی ان سیاسی یتیموں کو گھر بھیج کر رہیں گے دوہزار بیس عوامی راج اور الیکشن کا سال ہوگا بلاوت گھٹو کا بینظیر کی برسی پر لیاقت باق میں دلسے سے خطاب الودا الودا سیلیکٹڈ الودا کا نعرہ لگا دیا خیبر سے کراچی تک عوام کہہ رہے ہیں کہ الودا الودا سیاسی یتیم الودا 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 سیلیکٹڈ الودا 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 سیاسی یتیم الودا دوہزار بیس عوامی راج کا سال ہوگا سافر شفاف الیکشن کا سال ہوگا عوام کی آواز اٹھانے والوں کی آواز بند کی جاتی ہے اور جو عوام کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں انہیں بڑا چڑھا کے دکھایا جاتا ہے علاوہ انشاءاللہ بڑی زلدی ان سب مشکلوں کو عبور کرتا ہوا آگے نکلے گا ایک دن ہم عوام کی حکومت لائیں گے ان سے چل نہیں سکتا ملک سوال یہ نہیں ہے آپ لا تو سکتے ہیں سیلیکٹ تو کر سکتے ہیں مگر ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ ملک چلا لیں گے یہ نہیں ہوتا انہیں پتہ نہیں ہے مہنگائی کیا ہوتی ہے عوام کے لیے آواز بلند کرنے والوں کی آواز بند کی جاتی ہے بلاول ان سب مشکلوں کو عبور کرتے ہوئے آگے نکلے گا موقع ملا تو آگے بھی عوام کی صدمت کریں گے آسیف علی زرداری کا اسپتال سے ویڈیو پیغاب کہا ان سے ملک نہیں چل سکا انہیں پتہ نہیں کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے ملک بھر سے آئے جیالوں نے جلسہ گاب بھر دیا ملک بھر سے ملک بھر سے آئے کھنوں کا پارڈی ترانو پر رکس پنڈال جی اے بھٹو کے ناروں سے گمجھتا رہا پارڈی رانوماوں کے بھی خطاب حکومت پر تنقید کے تیر پر سائے گئے میاں نواز شریف کے کندے کے نچلے حصے میں ایک سسٹ بن گئی کینسر سے متعلق کوئی بھی رائے سسٹ کی بائی آپسی کے بعد ممکن ہے داکٹرز کے مطابق پلیٹلٹس گرنے کی وجہ جاننے کے لیے مزید ٹیسٹ کرنا ہوگی دماغ کی سکھڑی شریعانوں کو فارڈ سٹیڈنگ ممکن نہیں کامرہ میں جیف سیمٹین ڈول سیٹ تیاروں کی پہلی خیب کی رونمائی ائر چیف مارشل مجاہد انور کی تقریب میں بطال میں مانے خصوص شرکت ڈول سیٹ تیاروں کی پانچ ماہم تکمیل پر عملے کو اخرادی تحسی کرانچی میں ایک پی سی سی آئی کے سالانہ انتخابات بزنسمن پینل نے میدان مات لیا میاں انجب نصار صدر منتخب یونائٹڈ بزنس کرپ کو پانچ برس بات شکست ترکی کے مشرقی صوبے بطلس میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ دفدر خارجہ نے حادثے میں دو پاکستانیوں کے جامحق ہونے کی تصدیق کر دی کشتی میں سوار تئیس پاکستانی شہریوں کو بچا لیا گیا مقبوسہ کشمیر میں کرفیو اور لوگ ڈاؤن جاری وادی بدستور فوجی چھاؤنی میں تبدیل مکین گھروں میں محسوس شدید سردی اور خوراک کی قلت سے کشمیری مشکلات کا شکار مدخہ یاثر حسین اور اکرا عزیز کی شادی کے تقریبات جاری دونوں آج شادی کے مندر میں بن جائیں گے مہندی کی تقریب میں یاثر حسین اور اکرا نے زبردست ڈانس کر کے سب کو محضوظ کیا ناظرین وفاق ہائے ایوان سنت اور تجارت میں بڑی تبدیلی آگئی ہے پانچ سال بعد جنائٹیڈ بزنس گروپ انتظامیہ سے باہر ہو گیا ہے بزنس مین پینل نے کامیابی حاصل کر لی ہے میاں انجم نسار ایفی سی سی آئی کے نئے صدر منتقب ہو گئے ہیں ابیب خان کی ریپورٹ دیکھئے پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں سالانہ انتخابات کے بعد آگئی بڑی تبدیلی بزنس مین پینل نے پان سال بعد کامیابی حاصل کر لی انتخابات میں مجموعی ووٹرز کی تعداد 384 تھی جس میں سے بزنس مین پینل کے میاں انجم نسار نے 177 ووٹ حاصل کر کے کامیابی سمیٹھی جبکہ یونائٹیڈ بزنس گروپ کے ڈاکٹر نومان ادریز بٹ نے 157 ووٹ حاصل کیے سینئر نائب صدر کی نشست پر یونائٹیڈ بزنس گروپ کے ہنیف گوہر اور بزنس مین پینل کے آسم عثمان گنی کے درمیان مقابلہ برابر رہا دونوں نے 176 ووٹ حاصل کیے بزنس مین پینل کی جیت پر ہوا بڑا جشن مٹھائیاں بانٹی گئے اور ڈھول کے تھاب پر بھنگڑے ڈالے گئے انتخابات کے دوران 13 میں سے 10 نشستوں پر بزنس مین پینل کو کامیابی حاصل ہوئی جس میں تین صوبائی اور ومن ایسوسییشن کی نشست بھی شامل ہے جبکہ صوبائی پنجاب اور سمال ٹریڈرز ایسوسیشن کی صدارت یونائٹیڈ بزنس گروپ کے نام رہی کیمرامن واحد خان کے ہمراہ حبیب خان 24 نیوز کراچی کراچی کے عوام کے لیے ایک بری خبر ہے کہ نیپرا نے کیا الیکٹرک کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیا الیکٹرک سارفین اوسطاً ایک روپے چالیس پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی ہے اور اکیس ماہ کے لیے اٹھارہ عرب کے باجباد نو ماہ میں وصول کیا جائیں گے نیپرا نے کیا الیکٹرک کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا ہے کہ الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی آستان ایک روپے چاریس پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی ہے بجلی کی قیمت میں اضافہ تین سالوں کی فیول ایجیسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے کہ الیکٹرک سارفین پر اٹھارہ عرب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا کہ الیکٹرک سارفین سے 21 ماہ کے بقایاجات وصول کیے جائیں گے جبکہ سارفین کو بلو میں پندرہ ماہ کا ریلیف بھی ملے گا کہ الیکٹرک سارفین سے وصولی جنوری سے ستمبر 2020 کے بلو میں کی جائے گی بلو میں کمی کا ریلیف بھی جنوری سے ستمبر 2020 کے بلو میں دیا جائے گا جنوری 2020 کے بلو میں کہ الیکٹرک سارفین سے ایک روپے چھاسٹھ پیسے فی یونٹ اضافی وصول کیا جائیں گے فروری 2020 میں سارفین سے دو روپے اٹھاسی پیسے فی یونٹ مارچ میں ڈھائی روپے اور اپریل کے بلو میں کہ الیکٹرک سارفین سے دو روپے تیرہ پیسے فی جونٹ اضافی وصول کیے جائیں گے مائی کے بلو میں دو روپے سنتیس پیسے فی جونٹ جبکہ جون کے بلو میں ایک روپے اٹھانوے پیسے فی جونٹ اضافی لیے جائیں گے جولائی دوہزر بیس کے بلو میں ایک روپے سولہ پیسے اگست میں ایک روپے تیس پیسے جبکہ ستمبر میں ایک روپے سنتالیس پیسے فی جونٹ اضافی وصول کیے جائیں گے